اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سب سے پہرے درود و سلام اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد و بارک و سلیم علی آج میں محجد نبی آئیو ہی ہوں الحمدللہ الحمدللہ آج مجھے ریاض الجنت کی زیارت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے تو آج میں آپ کو باہر سے لے کے اندر تک لیڈیز کے لیے جو راستہ بنا ہوا ہے زیارت کا اور ریاض الجنت میں جانے کا وہ آپ سارا دکھاؤں گی اور بتاؤں گی کہ کیسے کیسے آپ ٹائم لے سکتے ہیں یہاں پہ ایسے نہیں جا سکتے بہت مشکل ہوتا ہے تصریح لینی پڑتی ہے یعنی کہ اپوائنٹمنٹ لینا پڑتا ہے جو کہ بہت مشکل سے ملتا ہے رات کو آپ دیر سے ٹرائی کریں گے تو ہو جاتا ہے اور کافی مشکل ہوتا ہے جو لوگ عمرہ پہ یا زیارت کے ویزے پہ لیڈیز آتی ہیں تو ان کے لئے کافی مسئلہ ہوتا ہے وہ ریاض الجنت میں بغیر اپوائنٹمنٹ کے بغیر تصریح کے نہیں جانے دیتے تو اس کے لئے ایک سپیشل ایپ ہے جس کا نام نوسک ایپ ہے آپ وہ اوپن کریں گے اس میں ایمیل یا اپنا کوئی بھی اکامہ نمبر اگر آپ کے کسی یہاں پہ رہنے والے کا یا ہزبنٹ کا کوئی ہے تو وہ آپ اس میں ایڈ کریں گے تو آپ کے نوسک ایپ بن جائے گی اس کے بعد آپ کو اپوائنٹمنٹ لینا پڑے گا جو آپ کو کچھ دنوں کے بعد کا ملے گا بائی چانس کبھی کبھی جلدی بھی مل جاتا ہے ادروائز وہاں پہ آپ کسی سے سکرین شورٹ بھی لے سکتے ہیں آج کل وہاں پہ جو ہمارے پاکستانی بہن بھائی ٹھہرے ہوتے ہیں آپ ان کو ریکویسٹ کریں گے تو وہ آپ کی ہیلپ کر دیں گے اس طریقے سے آپ اندر جا سکتے ہیں وہ آپ کو سکرین شورٹ دے دیں یا پھر وہ اپنا ایمیل آپ کے موبائل میں بھی لاغنٹ کر دیں سیم ٹائم آپ بھی اور جو آپ کے موبائل کا دوسرا بندہ لاغنٹ کرے گا اس سے بھی آپ اندر جا سکتے ہیں لاغنٹ کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو کوڈ بار ہوتا ہے وہ بلنک کر رہا ہوتا ہے جو سکیورٹی والے ہوتے ہیں وہ وہیں دیکھتے ہیں کہ بلنک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا دوسرے بندے سے لاغنٹ کروائیں گے نام چینج ہوا تو کبھی کبھی وہ جو لیڈیز ٹھہری ہوتی ہیں سکیورٹی والی تو وہ نام بھی پوچھ لیتی ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ آج کل ہم ایک دوسرے سے لاغنٹ کروا کے اندر زیارت کے لئے چلے جاتے ہیں اس کے بعد ہم اپوائنٹمنٹ لے کے ہم لائن میں ٹھہریں گے بہت زیادہ رش ہوتا ہے تقریبا اندر آنے تک ہمیں ایک گھنٹہ لائن میں ویٹ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد ہم پچیس اور چھبیس نمبر گیٹ سے ڈریکٹ اندر داخل ہوتے ہیں جو باہر والے مین گیٹ ہیں وہ گیٹ جو ہے بابو سلام کہلاتا ہے جو کہ روزے والا سائٹ ہے ادھر سے آپ انٹر ہوں گے تو آگے سے آپ کو سیدھی لائنیں بنی ہوئی نظر آئیں گی تو ادھر سے آپ سیدھا لائن میں کھڑی ہو جائیں گی اور آپ کو اندر آنے کا راستہ خود نظر آ جائے گا مولا یا صلی و سلم دائماً آباداً عالا حبیبی کا خیر الخلق کولی ہی میم الحمدللہ رب العالمین کہ آج مجھے یہاں پہ ریاض الجنت میں نماز ادا کرنے کا نوافل پڑھنے کا اور زیارت کرنے کا مجھے شرف حاصل ہوا بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے کیونکہ ریاض الجنت جو ہے جنت کا ٹکڑا ہے اور یہاں نوافل ادا کرنے کا بہت ہی زیادہ ثواب ملتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت علیہ السلام کبھی رہا کرتے تھے اور حضرت آئیشہ کا حجرہ مبارک بھی یہیں پہ تھا اور یہاں آکر جو سکون ملتا ہے وہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتا اور یہاں کی زیارت پیسے سے نہیں بلکہ نصیب سے ملتی ہے یہاں سے باہر جانے کا دل نہیں کرتا لیکن مجبوری ہے ٹائم کی اور رش کی وجہ سے یہاں پہ پھر لوگ جو ہمیں باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں مجبوراں اور ہمیں باہر آنا پڑتا ہے اپنی رحمہ کے سمندر میں اتر جانے دے بیٹھ کا نام